ہیلو فرانڈز سوگت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں آج میں جمہو جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں راستے میں ہمیں کیا انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی ہمیں یہاں ڈوڑا سے جمہو کرے نکل رہا ہوں یہ میری گاڑی پوری رانی کی طرح تیار بیٹھی ہوئی ہے میرے انتظار میں ابھی ہم تیاری کرتے ہیں جمہو نکل دیکھیں تو یہ میری گاڑی کھل گئی ہے اور ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں پوری خالی ہے ابھی میں اس کو پورے اچھے سے پیک کروں گا اس میں میری میسز اور میرا بچہ بھی ساتھ میں جائے گا اور پورا سامان بھر کے ہم اس کو پھل کر دیں گے ابھی ہم سوریا کی دکان کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھ پا رہے ہو آپ سبھی کی یہاں پر دیکھو یہ جو میری سواری ہے یہ میرا ویٹ کر رہی ہے اور یہ سامان بھی میرا انتظار کر رہا ہے اور یہ جو لڑکہ میرا سامنے دکھ رہا ہے یہ سامان کا پیرہ کرنے کے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا انمول ریڈی جامو کے لئے ریڈی ہو آپ ابھی ہم کھلینی ٹنل کے ویسٹ پورٹل پہ پہنچیں آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے یہاں پر کام چل رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں یہاں پر دو ٹیوبے ہیں جو بھی ایک کھلینی مارکٹ کو کراس کرتے ہوئے دوسری سائیڈ پہ نکلیں گی جب اس پہاڑ کے اندر سے ٹنل نکلے گا تو جو ہماری کھلینی مارکٹ ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں اسر اور جو بریج آپ کو سامنے دکھ رہا ہے ریور چنہاب کے اوپر سے یہ ترونگل بریج ہے یہ دیکھیں چنہاب کس طرح بلکل رکا ہوا بلکل سہما سا کتنا پیارا دکھ رہا ہے بلو کلر میں یہ اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ آگے بگلیہار ڈیم ہے تو یہاں پر یہ پوری لیک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سے یہ جو موٹین دکھ رہا ہے موٹین کے اوپر سے آپ کو کافی گھر دکھ رہے ہیں یہ گھر یہ پورا ایریا جو ہے سراز بیلٹ کا ایریا ہے اور ابھی ہم اثر سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بگگر میں اور یہ ایک بہت فیمس ہب ہے کھانے کے لیے یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں راجمہ چاول کھانے کے لیے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر کتنی مارکٹ ہے ابھی ابھی ہم گھر سے کھانا کھا کے آئے تھے ابھی بھوک تو ہے نہیں دیکھتے ہیں آگے کچھ اور تو کھڑال کہ ہمارے پاس کچھ چیپ سو گھر پڑی ہوئی ہے اس سے ہی گزارہ کرتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بٹوت میں اب جیسے دیکھ پا رہے ہو بہت بڑی آئل سٹیشن ہے یہاں پر بھی لوگ گرمیوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ نے سنا ہوگا بہت اچھا ٹوریس ڈسمنیشن ہے وہ بھی ابھی 31 دسمبر پہ بہت اچھا پروگرام ہوا وہاں پر موزیکل نائٹ ابھی میں وہاں سے گزر رہا ہوں ایک اور خاص بات بتانا چاہوں جب بھی اس ایریہ سے میں گاڑی چلاتا ہو نا ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی اڑتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے گریوٹی کم ہے یہاں پر جو ہماری عرث ہے ایسا پھل ہوتا ہے مجھے کی گریوٹی کم ہے اور گاڑی بلکل اڑتی رہتی ہے بس کنٹرول کرو بس اور کچھ نہیں دیکھئے کتنا اچھا نظارہ یہاں پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے آپ کو یہ ہے ہمارا پڑوٹ یہاں پہ بہت سارے پائن ٹری پھر اپنے دیودار ٹری دیکھنے کو ملتے ہیں اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا کا مزہ لینے کا بہت مزہ آتا ہے ابھی مجھے یہاں پر بٹوٹ کا فرش پھر شیپل بھی کھانے کو مل گیا بہت مزہ ہو رہا ہے پرائیو کرتے کرتے ہیں اور پھروٹ کھانے میں ہمارا انمول بھی پھروٹ کو پورا انجوائی کرتے ہو جب انمول بھی پھروٹ کو پھاریب کا وہ اسے پھروٹی کو پھروٹ ہاں جب سی چھوٹی کو پھروٹ ہے پھروٹ کھنے میں نے کیا میں کہا چھوٹی کو پھروٹ ہے یہاں پھروٹ ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ناشلی ٹرنل کے پاس hayaہہہہہہہہہہہہ نہیں کھینے جیسے ہی ہمیں سگنل ہوگا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نکل جاؤ پاپا چلو نا اور فائنلی ہمارا ہرڈل اپن ہو چکا ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں یہ سامنے دیکھ پا رہے ہیں اب ہمارا چنینی ناشنی تنل دیکھوان مول بھی ایکسائیٹ ہو گیا یہ ہمارا چنینی ناشنی تنل اس کا دوسرا نام شامہ پرشاد مکرچی تنل بھی ہے اینڈیا کا بھی لانگسٹ روڈ ٹرنل ہے ابھی ابھی تک یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ فرنٹ اس کا ہے دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکرچی تنل اور اب ہم ٹرنل کے اندر جا رہے ہیں تھوڑا ساپ ٹرنل کا بھی ہوں کی دیکھ لیں کیونکہ آگیا میرا ہو جائے گا ہم تو دیکھیں گے نہیں ٹرنل دیکھیں گا ہم آپ ٹرنچن نہیں لیں دیکھیں کتنا اچھا ہم پیارا ہوئے ہوئے ساپ ٹرنل یہ ایک قسم کا بیریئر ہے کیونکہ یہاں سے نیچے تقریبا سلوپ شروع ہو جاتا ہے اور ہم ایک پلین ایری کی طرف بڑھ جاتے ہیں دیکھیں اب آہستہ آہستہ پہاڑوں سے اُتر کر پلین الاقے کی طرف آئیں گے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کود یہ ہے کود کی فیمز سویٹ شاپس اور یہاں پر ہم مٹھائی لیں گے اور یہاں سے آگے پڑھیں گے یہاں کا پتیسہ بہت فیمز ہے جمہو کشمیر کی ایک اور بیوٹی فل سیٹی میں کودھومپر ڈسٹک میں ہمارا آگ منھ ہو چکا ہے بہت اچھی بہت پیاری سیٹی ہے اور اب بڑی بھوپ بھی لگی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ڈھابا نظر آ جائے سپیڈ میں ہے ہم نکل جاتے ہیں آگے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھے والا ڈھابا مل جائے تو وہاں پر کچھ کھایا جائے بھی لگی ہے لنچ ٹائم ہو گیا ہمارا یہ ہے ہمارا منھل منھل کا اچار بہت فیمز ہے یہاں پر دیسی مرگا بھی ملتا ہے وہ بھی بہت فیمز ہے اور ساتھ میں یہاں پر کلاری کا مزہ لے سکتے ہو آپ اور جو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز مجھے یہاں کی لگتی ہے وہ ہے پنیر پکوڑا پنیر پکوڑا ملتا ہے یہاں پر بہت مزہ آتا ہے کھانے میں یہ دیکھئے ہماری کلاری کی پلیٹ آگئی ہے اب ہم اس کلاری کا مزہ لیتے ہیں یہ پنیر پکوڑے اور چائے ابھی ہم پھٹا فٹ اس کو فنیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں ابھی میں جس لوکیشن پر رکا ہوں یہ آپ سامنے ترکوٹا پہاڑیاں دیکھ رہے ہو ان ترکوٹا پہاڑیوں پر میاں ماں ویشنو دیوی ویراجمان ہے لوگ کٹ رہا آتے ہیں اور یہاں پر ہاں کے نیا کے درشن پاتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس پہاڑی پر یہ سامنے وائٹ وائٹ بلکھ جو یہ بیلڈنگز اور ٹیمپل یہاں پر ماتا ویشنو دیوی کا ٹیمپل یہاں پر ہے یہاں پر بھی انجنیرنگ کا بہت اتواس ہے اچھا نیمونہ دیکھنے کو ملتا ہے تین ٹرنل یہاں پر بیک تو بیک ایک دوسرے پر پیچھے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ ویڈیو کی لنگھ کو کم کرتے ہوئے ہم چھوچ رہے کہ یہ ویڈیو کی لنگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہم تین ٹرنل تو دکھائیں گے نہیں سامنے دیکھ پا رہے ہو آپ ایک وی شیپ میں موٹین کی کٹنگ کی ہوئی ہے بہت اچھا ویوی آپ سے دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں سورج بالکل سامنے سے ہمیں درشن دے رہا ہے اور ہمارا جمہو میں ویلکم کر رہا ہے ہم جمہو میں پہنچنے ہی والے ہیں اب ٹول پلازا آئے گا ٹول پلازا گراس کر کے ہم جمہو گز جائیں گے یہ ٹول پلازا نگروٹا میں ہے ابھی میں جس ایریے سے گزر رہا ہوں اس کو سیلپی پوائنٹ کہا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیلپی کچھوانے کے لیے لوگ یہاں کے ہوا آتے ہیں سیلپی تو آدمی کہیں بھی کی سکتا ہے لیکن اکثر ہم کو اگر بہت سارے لاؤ بارڈز ملتے ہیں آپ سمجھ کیے ہوں گے لاؤ بارڈ بطلب آشک لوگ ملتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر آ جاتے ہیں اور سیلپی آنکھیں چواتے ہیں ایرانی والی بات ہے میرے لیے تو لیکن چلو اور کسی کو اپنی لائپ انجھوئے کرنی چاہیے ابھی میں نے اپنا کیامرا اپنی طرف لائن کیا ہوا ہے تاکہ میں بھی بات میں دیکھ پاؤ اپنے آپ کو کہ میں کیسا دیکھ رہا ہوں اس سلپی پوائنٹ والے ایڈیا پر درور کمنٹ میں لکھیں کہ یہاں جی آپ کو سلپی پوائنٹ میں ایسا دیکھ رہا تھا میں اپنے کیامرامین کو ریکوست کروں گا دیکھیں اب یہ سنسٹ ہو رہا ہے یہاں پر کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ یہ سنسٹ کو کیا جائے اور اس ویڈیو میں اس کو بھی ڈالا جائے میں اپنے ویورز کو یہ سنسٹ دکھانا چاہتا ہوں بیوٹی کھل سنسٹ یہاں پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے ہم کو یہ یہاں پر انجنیرنگ انٹھوٹ بن رہا ہے آئی آئی ٹی آئی آئی ٹی جمو اس کے بالکل بیک سائیڈ پر سنسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ ہے ہمارا آئی آئی ٹی جمو دیکھیں کتنا گورمنٹ نے کتنا اچھی فسلٹی بیہاں کے بچوں کے لیے بنای ہے کہ آپ ان کو کہیں بہار کی سٹیٹ میں جا کے انجنیرنگ کریں بہار والی سٹیٹ میں انجنیرنگ کرنے کے لیے جانانا پڑے یہی پہ انجنیرنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے بچے بہت اچھا یہ فسلٹی ابھی ہم سٹیٹی اپ ٹیمپلز جمو میں پہنچ گئے ہیں اور فلائی آور کے اوپر سے گزر رہے ہیں یہاں جمو میں آنے سے پہلے ایک بائی پاس روڈ بھی تھا سیکن ہمیں تھوڑا سا سٹیٹی میں قام تھا کسی کا ایک ایمپورٹڈ ڈاکومنٹ ہمیں دینا تھا اس لئے ہم سٹیٹی والے راستے سے آگے جائیں گے ستواری میں جائیں گے وہ ڈاکومنٹ ان کو دیں گے بس ادر سے ڈاکومنٹ دیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے ابھی میں آگے باؤ کے سامنے سے جو بریج گزرتا ہے اس بریج کے اوپر سے گزر رہا ہوں یہاں پر ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ سٹیٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے ٹرائی کلر لائٹ لگائی گئی ہیں جو لگتا ہے 26 جنوری آنے والا ہے تو تھوڑا سا دیش بکتی جگانے کے لئے لوگوں کی دیش بکتی جگانے کے لئے اس طرح کی ڈیکوریشن یہاں پر کی گئی ہے یہ ایک نیا فلائی آور یہاں پر بنا ہے یہ گاندین اگر کے سامنے سے بزرتا ہے جو کتنی اچھی لائٹس یہاں پر دیکھنے پر مل رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارا مارڈن جمو ہے جسے سمارٹ سیٹی کہا جاتا ہے جمو کا سمارٹ سیٹی تب اچھا لگتا ہے جب یہ ایسے ڈیولمنٹ ہوتی ہے روڈے ساپ ستری ہوں اور ساپ سفائی ہو کافی اچھا بزارہ دیکھنے کو ملتا ہے پارکٹ میں ہمیں کچھ کام اٹھا اور اب کام شامنے پٹا کے اب ہمیں جلدی اپنے خون پر کنچھتے ہیں چاپے مریڈے سینے سنے وہاں پر پہنچنے کو ممش کرتے ہیں اب ہمیں رات ہوگو بھی ہے جیسے جلدی جلدی گھر پہنچیں اور یہ میں ہائیوے چھوڑتا ہوں اور گلیوں کی طرف پھر سے رکھ کرتا ہوں تھانکس ٹو آور کار اس نے ہمیں ٹائم پر جمو پہنچا دیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے گاڑی کو گاریج کے اندر پارک کر دیا ہے تھانکس ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی کہ ہم ڈوڈا سے جمو پہنچے انجوائی کیا آپ نے راستے تو آپ نے ہمارا ولوگ دیکھا اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں دوبارہ سے نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن پہنچ جائے شکریہ بھی میں دیکھیں بھائی 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 بھائی